موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الی امید دین اما بعد ناظرین اکرام درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے ادان کے بعد اقامت ہوتی ہے اور اقامت کی آواز سن کر کے سبھی لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں جب اقامت ہو تو ایسے موقع سے ہمیں کس طرح نماز کے لئے کھڑا ہونا چاہیے یا اقامت ہو رہی تھی ابھی ہم مسجد کے باہر تھے کس طرح سے ہمیں مسجد کے لئے آنا چاہیے یہ تعليم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث کے اندر دی ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فمشو الی الصلاة وعليکم بالسکینة والبقار ولا تسرعو فما ادرکتم فصلو وما فاتکم فاتمو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثیں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم الاقامة جب آپ اقامت کی آواز سنیں اقامت جب ہو جائے فمشو الی الصلاة وعليکم بالسکینة والبقار تو نماز کے لئے آپ جائیں اور آپ کہ یہاں سکینة ہو وقار ہو ولا تسرعو اور آپ جلدبازی نہ کریں تیزی نہ کریں فما ادرکتم فصلو جتنی نماز آپ کو ملے اتنی پڑھیں وما فاتکم فاتمو اور جتنی نماز آپ کی فوت ہو جائے اس کا اتمام کر لیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تعلیم دی ہے کہ جب ہم نماز کے لئے مسجد میں آ رہے ہوں تو ہمیں کس طرح سے آنا چاہیے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ نماز کی ادائیگی کے لئے مسجد کی طرف آ رہے ہوں تو سکون کے ساتھ آئیں اتمنان کے ساتھ آئیں وقار کے ساتھ آئیں دوڑتے بھاگتے ہوئے مسجد کے لئے نہ آئیں یہاں تک کی جب آپ دیکھیں آ رہے تھے مسجد میں آپ اور اقامت شروع ہو گئی تو ایسے موقع سے بھی دوڑتے ہوئے نماز کے لئے نہیں آنا چاہیے بہت سے لوگ اس طرح غلطی کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اقامت ہو رہی ہے تو تکبیرِ تحریمہ ہمیں مل جائے اس کے لئے دوڑنے لگتے ہیں بہت سے لوگ کہیں امام رکو میں ابھی نہ چلا جائے اس کے لئے دوڑتے ہیں بہت سے آتے ہیں امام کے ساتھ ہمیں رکو مل جائے اس کے لئے بہت سے لوگ دیدی ساتھ دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فمشو الى الصلاة وعلیكم بسکینہ آپ نماز کے لئے دوڑ کے نہیں بلکہ چل کے جائیں اور آپ کے ہاں سکینہ تو آپ کے ہاں وقار ہو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ یہ نہ سوچئے اس کی وجہ سے ہماری کوئی رکاچ چلی جائے گی ہماری کوئی رکاچ چھوڑ جائے گی تکبیرِ تحریمہ ہماری چھوڑ جائے گی یہ نہ سوچیں اور یہ سوچ کر کے آپ جلدباز ہی نہ کریں بلکہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فما درکتم فصلو جتنی نماز امام کے ساتھ آپ کو ملے اتنی نماز امام کے ساتھ آپ پڑھئے وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُّ اور جتنی نماز آپ کی فوت ہو جائے امام کے ساتھ نہ ملے اس کا آپ اتمام کر لیا کرئے تو اگر نماز کا کچھ حصہ آدمی کا چھوڑ جاتا ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیے کیسے موقع سے آپ کو کیا کرنا ہے اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی ہم مسجد کے لئے آئیں تو وقار کے ساتھ آئیں سکون و اتمنان کے ساتھ آئیں جلدی کرتے ہوئے نہ آئیں دوڑتے ہوئے نہ آئیں چاہے مسجد کے باہر چاہے مسجد کے اندر چاہے تکبیر تحریمہ چھوٹ رہی ہو چاہے رکوع انسان کا چھوٹ رہا ہو کوئی بھی موقع ہو انسان کو دوڑتے ہوئے نہیں آنا چاہیے نماز میں آئیں جس حالت میں امام ہو اسی حالت میں ہم بھی ہو جائیں جتنی نماز ہمیں ملے امام کے ساتھ اتنی نماز امام کے ساتھ پڑھیں وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُو اور جتنی فوت ہو گئی ہے اس کا آگے اتمام کر لیں ہمیں دو رکعات امام کے ساتھ ملی ہے باقی دو رکعات اور آگے ملا کر کے اپنی چار رکعات پوری کر لیں ایک رکعات امام کے ساتھ ملی ہے باقی آگے تین رکعات ملا کر کے اور اپنی نماز مکمل کر لیں یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ ہم نماز کے لئے آئیں تو ہمیں نماز کے لئے کس طرح سے آنا چاہیے محترم ناظرین ادان اس لئے ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ صلاحات کا وقت ہو چکا ہے لوگ مسجد میں آئیں اور آ کر کے باجماعت صلاحات ادا کریں صلاحات باجماعت کا حکم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ صلاحات ادا کرنے کی کتنی زیادہ تلقین کی ہے اس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو اس حدیث سے ہوگا جمع مبخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 644 کے تحاہ دکھر کی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیثیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ عَامُرَ بِحَطَبٍ لِيُحْتَطَبٍ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاتِ فَيُعَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَأُمَّ النَّاسِ ثُمَّ اُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَوْحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ عَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجْدُ عَرْقًا سَمِيْنًا أَوْمِرْ مَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءُ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قَسَمْ ہے غُذَّات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرا نفس ہے لَقَدْ هَمَمْ تو میرا جی یہ چاہتا ہے میرا ارادہ تو یہ ہے اَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ لَيُحْتَدَبٍ کی میں کچھ لوگوں کو حکم دوں کی جا کر کے لکڑیاں چنیں ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُعَذَّنَ لَهَا اور اس کے بعد میں لوگوں کو حکم دوں کی نماز کے لیے عدان کہی جائے اور اس کے بعد میں کسی شخص کو حکم دوں کی وہ شخص مسلمانوں کی مسجد میں امامت کروا دے ثُمَّ اُخَالِفَ إِلَىٰ رِجَالٍ اور اس کے بعد میں ان لوگوں کے پاس جاتا وہ لوگ جو اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں فَوْحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُعِوتَهُمْ اور جا کر کے ان کے گھروں میں آگ لگا دیتا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِ اور قسمِ اُدَّاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَوْ يَعْلَمُ عَحَدُهُمْ یہ لوگ جو مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں اگر انہیں یہ پتا چل جائے کہ مسجد کے اندر گوشت مل رہا ہے یا مسجد کے اندر دو اچھے پائے مل رہے ہیں لَشَهِدَ الْعِشَاءَ تو وہ ضرور عشاء کی نماز میں آ کر کے پہنچیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو ادان کی آواز سننے کے باوجود مسجدوں کے اندر نہیں آتے ہیں میں ایسے لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں حکم تو کچھ لوگوں کو لکڑیاں لے کر کے آئیں ادھر ادان ہو اقامت ہو کوئی امامت کرا دے اور میں لکڑیاں لے کر کے جاؤں اور ایسے لوگوں کے گھر میں رکھ کر کے اور آگ لگا دوں وہ سب گھر کے اندر ایسے لوگ جل جائیں اس سے اندازہ کریں آپ کہ صلات باجماعت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے گھروں میں آگ لگانے کے ارادہ فرمایا تھا وہ لوگ جو ادان کی آواز سنتے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں اور مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے یسلون فی بیوتیم لیس بھیمع اللہ وہ لوگ جو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں حالانکہ ان کے ہاں کوئی عذر نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز آ کر کے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا چاہئے لیکن یہ لوگ مسجد میں نہ آ کر کے اپنے گھروں ہی پر نماز پڑھ کے شاکی اور سو جاتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے گھروں میں آگ لگانے کا جی چاہتا ہے اور دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کیوں نہیں لگائی کس وجہ سے نہیں لگائی فرمایا کہ گھروں کے اندر بچے ہوتے جن پر جماعت فرد نہیں گھروں کے اندر عورتیں بھی ہوتیں جن کے اوپر جماعت فرد نہیں اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو ایسے لوگوں کے گھروں کے اندر میں آگ لگا دیتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلات باجماعت کی حیثیت کیا اسلام کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کے ترک کرنے پر گھروں کو آگ لگانے کے ارادہ فرما دیں لوگوں کو گھروں کے اندر جلا دینے کے ارادہ فرما دیں پھر ایسے عمل کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہوگی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں ایک اور حدیث کہ ایک صحابی رسول ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نہو نابینہ انسان تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی قائد نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لا کر کے پہنچا سکے تو کیا میرے لئے رخصت ہے کہ میں اپنے گھر پہ نماز پڑھنوں مسجد میں نہ آؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دے دی جب وہ جانے لگے دوبارہ بولائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ اتسمع الندہ کہ آدان کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول ہمارے گھر تک آدان کی آواز آتی ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب آدان کی آواز آتی ہے فعجب تو آپ مسجد میں آئیے اور مسجد میں آ کر کے باجمعہ صلات ادا کیجئے اندادہ اس سے کرے ایک نابینہ انسان جو کہہ رہا کہ میرے ساتھ کوئی مددگار نہیں ہے میرا کوئی قائد نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لا کر کے پہنچا سکے اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جماعت کی حاضری سے آپ نے انہیں رخصت نہیں دی بلکہ فرمایا نہیں آپ کو مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے اسی حدیث علماء نے استدلال کیا ہے کہ صلات کو باجمعات ادا کرنا یہ واجب ہے انسان کے لئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا تھا کہ آپ مجھے رخصت دے دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دی تھی پہلے اور رخصت کسی مستحب کام سے نہیں بلکہ رخصت کسی واجب اور ضروری کام سے ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے رخصت دینا اور اس کے بعد یہ کہنا کہ اگر ادان کی آواز پہنچتی ہے کان تک تو پھر آپ کے لئے رخصت نہیں ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے گھروں تک ادان کی آواز عام حالات میں پہنچ جائے اتنے فاصلے پر ان کا گھر مسجد سے ہے ایسے لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ نماز اپنے گھر پر پڑھنے کے بجائے مسجد میں آ کر کے امام کے بیچے جماعت کے ساتھ صلاحات ادا کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس حدیث سے ہم اور آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز کے بعد باجمعات اسے ادا کرنے کی اہمیت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق ادا فرمائے کہ ہم پنجمتہ صلوات کی باجمعات ادا کرنے کا احتمام کریں آمین صلاحات باجمعات ادا کرنے کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے ایک اور حدیث اس سلسلے میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نوہی کی موجود ہے جسے امام مخاری رحمہ اللہ نے چہ سو سہتالیس نمبر کے تحت ذکر کیا ہے انعبی حریرہ رضی اللہ تعالی نوہی یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل فی الجماعہ تضعف على صلاته في بیت وفي سوق خمسا وعشرین ضعفا وذلك انہو اذا توضع فاہسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطیئة فاذا صل لم تزل الملائکة تصلي عليه ما دام في مصلا اللہم صلی عليه اللہم ارحمه وَلَا يَزَالْ وَحَدْكُمْ فِي صَلَاتٍ مَنْ تَذَرَ الصَّلَاتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نوہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاة الرجل فی الجماعہ کسی بے انسان کا مسجد میں آکر کے جماعت کے ساتھ صلاة ادا کرنا تَذَعَفُوا عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوْقِهِ یہ کئی گناہ افضل ہوتا ہے اس کے گھر کی نماز کے مقابلے میں اس کے بازار کے نماز کے مقابلے میں خمسوں وعشرین ضعفہ پچیس گناہ زیادہ ثوام ملتا ہے وَذَلِكَ اَنَّهُ اِذَا تَوَضَّى اور وہ اس طرح سے جب ایک انسان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور اس کے بعد وہ مسجد کے لیے نکل کر کے آتا ہے اور مسجد کے لیے وہ سرم نماز کے لیے آ رہا ہے کسی اور مقصد کے لیے نہیں آ رہا ہے تو لَمْ يَخْتُ خَتْوَتَن ایک قدم بھی وہ بڑھاتا ہے تو اس کے ایک قدم سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے وَحُتْتَ عَنُوا بِهَا خَطِيَةِ اور اس کا ایک گناہ ماف کر دیا جاتا ہے فَإِذَا صَلَّا جب وہ صلاة سے فارغ ہو جاتا ہے لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ وَتَصَلِّ عَلَيْهِ فَرِشْتَے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں جب تک وہ انسان اپنی صلاة گاہ میں بیٹا رہتا ہے اور وہ کہتے ہیں اللہم صلی علیہ اللہم مرحمہ وَلَا يَذَا لَوْحَدُكُمْ فِي صَلَاة مَنْ تَذَرَ الصَّلَاةِ اور جب تک انسان صلاة کے انتدار میں بیٹا رہتا ہے تب تک وہ صلاة میں ہوتا ہے اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک انسان اگر اپنے گھر پہ نماز پڑھ لے اپنی دکان پہ بازار میں نماز پڑھ لے اور دوسرا شخص آ کر کے مسجد میں صلاة ادا کرے ان دونوں کے اندر بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے جہاں گھر پر پڑھنے والے کو ایک ثواب ملے گا وہی مسجد میں آ کر کے باجمات صلاة ادا کرنے والے کو پچیس گناہ اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر ستائیس گناہ زیادہ ثواب اللہ سبحانہ وتعالی عطا کرتا ہے اتنا زیادہ تفاوت لہذا اگر کوئی شخص ہے اور اس کے لئے اس بات کی گنجائش ہے کہ مسجد میں نہ آئے اس کا گھر مسجد سے بہت دور ہے اور اپنے گھر پہ نماز پڑھتا ہے اور اپنے بازار میں اپنی دکان پر نماز پڑھ لیتا ہے تو اسے ایک اور اگر کوئی اس کے باوجود بھی مشقت کر کے کوئی سواری کر کے اور آ کر کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک کے بجائے ستائیس یا پچیس گناہ زیادہ ثواب ملتا ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ کیسے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے مسجد میں آتے ہیں ہم نماز ادا کرنے کے لئے تو کیا کیا فوائد ہم کو حاصل ہوتے ہیں فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے ثم مخرجائے للمسجد اور اس کے بعد وہ مسجد کے لئے جا رہا ہے صرف اوستر ابن نماز ادا کرنے کے لئے کوئی اور نیت نہیں کسی اور کام کس نہیں بلکہ نماز کی ادائیگی کے لئے وہ مسجد میں آتا ہے تو ایک قدم آدمی اٹھاتا ہے مسجد کے طرف اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک مرتبہ اور مقام بلند کرتے ہیں اور ایک قدم آدمی اٹھاتا ہے مسجد کے طرف اللہ اس کا کوئی گناہ اس کی کوئی خطیہ معاف فرماتے ہیں اب اس کے بعد تصور کریں کہ ہم جتنے دور تک مسجد میں آتے ہیں جتنے قدم ہم اٹھاتے ہیں ہمارا اتنا مقام بلند ہو رہا ہے اور ہمارے اتنے گناہ مسجد کے طرف جانے کی وجہ سے معاف ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جب مسجد میں انسان پہنچ جاتا ہے جب تک مسجد میں نماز کے انتدار میں بیٹھا ہوتا ہے اسے نماز کا ثواب ملتا ہے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَزَالُ وَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِ مَنْتَظَرَ الصَّلَاتِ جب تک انسان مسجد میں صلات کے انتدار میں ہوتا ہے اسے صلات ادا کرنے کا نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے اور جب نماز پڑھ لی آدمی نے جماعت مکمل ہو گئی آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جہاں اس نے صلات ادا کی تھی تو فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں نماز مکمل ہو چکی ہے نماز پڑھ چکے ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں جب تک انسان مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں دعا کیا کرتے ہیں اللہم صلی علیہ اے اللہ تو اپنے اس بندے کو اپنی رحمتوں سے نواز اللہم رحم ہو اے اللہ تو یہ سب نے بندے پر رحم فرما تو یہ فضیلت ہے مسجد میں آ کر کے باجمع صلات ادا کرنے کی ہم میں سے کتنے ہیں جو اس فضیلت سے محروم رہتے ہیں مسجد میں نہ آ کر کے اور اپنے گھر پر صلات ادا کر لیا کرتے ہیں انہیں احساس ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ مسجد میں آ کر کے باجمع صلات ادا کرنا واجب اور ضروری ہے اگر انسان کا گھر اتنے فاصلے پر ہے کہ اس کے گھر تک مسجد کے ادان کی آواز عام حالات میں پہنچتی ہے اور اگر اس کا اگر فاصلے پر ہے اور اس کے باوجود بھی اگر وہ مسجد میں آتا ہے باجمع صلات ادا کرتا ہے تو اسے اللہ سب سے انسان فضائل سے نوازتا ہے ستائیس گناہ زیادہ ثباب ملتا ہے ایک ایک قدم پر درجات کی بلندی گناہوں کی مغفرت مسجد میں جب تک بیٹھے ہیں اس وقت تک نماز میں لکھا جانا نماز سے فراغت کے بعد بیٹھے ہوئے فرشتوں کی دعائیں یہ ساری چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں اگر مسجد میں آ کر کے پہنچ جائے اور اگر انسان اپنے گھر پر اپنی دکان پر تنہا نماز پڑھ لیتا ہے ایسی صورت میں ان تمام فضائل سے ان تمام نیکیوں سے انسان محروم رہتا ہے اللہ سب سے ہم سب کو توفیق ادا فرمائے کہ ہم سب صلات کا احتمام کریں اور باجمع صلات ادا کرنے کا احتمام کریں تاکہ یہ فضائل اور نیکیاں جو اللہ سب سے ہمارے لکھی ہیں ان ساری نیکیوں کے ہم مستحق ہو سکیں ایک اور حدیث مسجد میں آنے کی فضیلت اور مسجد سے اپنا رشتہ جوڑنے کی فضیلت کے تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے حدیث نمبر چھ سو ساٹھ عن عبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعتن يظلهم اللہ فی ظلیه يوم لا ظل الا ظل الامام العادل وشاب نشا فی عبادت ربه ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحاب فی اللہ اجتمع على ذلك فتفرق عليه ورجل طلبته ذات منصب و جمال فقال انی خاف اللہ ورجل تصدق اخفا حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجل ذکر اللہ خالیا ففادت عینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعتن سات قسم کے لوگ ایسے ہیں یظلہم اللہ فی ظلی اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اپنے سائے میں جگہ دے گا یوم لا ظلہ الا ظلہ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائے نہ ہوگا نمبر ایک الامام العادل عدل و انصاف کرنے والا امام وشاب نشا فی عبادت ربه دوسرے وہ نوجمان جس نے اپنی زندگی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں گزاری اسی میں پلا بڑھا وَرَجْلُن قَلْبُهُ مُعَلَّقُمْ فِي الْمَسَاجِدِ تیسرے وہ انسان جس کا دل ہمیشہ مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہے وَرَجْلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اور وہ دو لوگ جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کی اجتماع على ذلك وَتَفَرَّقَ عَلَيْهُ اسی پر دونوں کا اجتماع ہوا اور اسی پر ان دونوں کا تفرق ہوا جدائی بھی ہوئی وَرَجْلُن طَلَبَتُ وَذَاتُ مَنْسَبٍ وَجَمَالٍ اور اسی طرح سے وہ آدمی جس کو کسی خاتون نے جو حسب و نصب والی تھی منصب والی تھی اور صاحبِ جمال بھی تھی اس نے اس کو دعوت دی گناہ کرنے کی تو اس نے کہا اِنَّ يَا خَافُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ تَعْلَىٰ سَ دِرْتَا ہُونَ وَرَجْلُن تَصَدَّقَ اِخْفَاهًا اور ایک وہ شخص جس نے چپکے سے کوئی صدقہ کیا حَتَّى لَا تَعْلَمَا شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اور ساتھ میں وہ شخص رَجْلُن ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيَن فَفَادَتْ عِنَا وہ شخص جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کے سائے میں جگہ پائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کے سائے سے کون سا سائے مراد ہے اس کی وضاحت ایک اور دوسری روایت سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے سبعتن يضلهم اللہ فی ظل عرش سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر جو اللہ کا سائے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے مراد عرش الہی کا سائے ہوگا قیامت کے دن جب سورج بالکل قریب آ جائے گا تپشتہ اور گرمی سے لوگ پریشان ہوں گے پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے کسی کو کہیں پر سائے نہیں ملے گا لیکن قیامت کے دن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے خاص سائے میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا یہ لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے اور دیگر لوگوں کو عرش الہی کا سائے نہیں ملے گا البتہ کچھ اور لوگوں کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حادیث کے اندر کیا ہے کہ وہ لوگ بھی عرش الہی کے سائے میں ہوں گے تو جن جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے مستعق ہوں گے باقی سبھی لوگ پریشان ہوں گے اور کسی کو کہیں پر کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا اب یہ سات قسم کے خوش نصیب کون لوگ ہیں کیا خاص عامال دنیا کے اندر انہوں نے کیے تھے جس کی وجہ سے قیامت کے دن انہیں عرش الہی کا سایہ ملے گا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الامام العادل سب سے پہلا وہ شخص جس کو اللہ سبانہ وتعالی نے حکومت سے نوازا تھا سلطنت سے نوازا تھا دنیا کے اندر بادشاہی عطا ہوئی تھی اس کے باوجود بھی وہ شخص عدل و انصاف سے کام لیتا تھا کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا جو شخص بادشاہ ہوتا ہے حاکم وقت ہوتا ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے جس کے ساتھ چاہے انصاف کرے جس پر چاہے وہ ظلم کرے لیکن ان سب کے باوجود اگر کوئی ایسا بادشاہ ہے جو ساری قوت ساری طاقت ساری سلطنت کے باوجود کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے بلکہ سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے عدل کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تیامت کے دن ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا یہ وہ شخص ہے کہ اس کے ہاں سارے اسباب موجود تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے اس کے پاس اسباب موجود تھے عدل و انصاف نہ کرنے کے اس کے پاس اسباب موجود تھے کسی پر ناحق ظلم کرنے کے اسباب ہونے کے باوجود قدرت ہونے کے باوجود انسان کا گناہ نہ کرنا انسان کا عدل و انصاب پر قائم رہنا یہ وہ عظیم صفت ہے کہ اللہ اس عظیم صفت سے خوش ہو کر کے قیامت کے دن ایسے انسان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا جب انسان کو کوئی سایہ نہیں ملے گا اس حدیث کے اندر باقی اور چھے لوگ جن کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے انشاءاللہ ان کے بارے میں مزید تفصیل آئندہ درس میں پیش کی جائے گی وصلا اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ